بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا جو ٹاپک ہے یہ میل سے ریلیٹڈ ہے آج میں آپ کو پانچ ایسی میڈیسن بتاؤں گا ٹاپ کی میڈیسن جو سیکس ریمیڈیز ہیں جو سیکس کو بوسٹ کرتی ہیں جو آج میں پانچ میڈیسن وہ بتاؤں گا جو جو لوگ اپنی زندگی میں جوانی میں اپنی جوانی کو اطباہ کر بیٹھے ہیں آج میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا اور ان کو میں تھوڑی سی ہمت بندھاؤں گا کہ وہ اگر راہے راست پہ آج ہیں اور یہ میڈیسن استعمال کریں ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے تو یہ پانچ میڈیسن ٹاپ کی میڈیسن ہیں جو ان کے جسم کو طاقت بھی دیں گی اور ان کی کھوئی ہوئی انرجی کو بحال کریں گی دوستو یہ دوائیں دماغی اور جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری کو ختم کر کے بدن میں پھرتی پیدا کرتی ہیں اور سٹیمنہ پیدا کرتی ہیں بچپن کی کھوئی ہوئی انرجی کو بحال کرتی ہیں پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے اگنس کاسٹس پانچ میڈیسن میں بتاؤں گا پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے اگنس کاسٹس ایسے مریض جنہوں نے سزاک پیرٹ گزارا ہو اور اب غلط کاموں سے سچی توبہ کر لی ہو یہ انہی مریضوں کی میڈیسن ہے جن لوگوں کے جنسی آزا سرد اور ڈھیلے ہوں جن میں سیکسویل ڈیزائر کمزور پڑ گئی ہو اور شرم کے مارے کسی سے اس ٹرافک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے یہ وہ اپنی تکلیف کو چھپائے پھرتے ہیں یہ جو اگنس کاسٹس ہیں نا مدر ٹینچر میں یہ بہترین میڈیسن ہے ان لوگوں کے لیے یہ میڈیسن ہے جو تھکاوٹ کا شکار ہیں اور جن سے خواہش ختم کر چکے ہیں ماسٹر بیشن کی وجہ سے دیکھنے میں اصل عمر سے زیادہ کے لگتے ہیں اگر ان کی عمر پچیس سال ہے تو تیس سال کے لگتے ہیں یہ دواء یعنی یہ جو میڈیسن ہے اگنس کاسٹس ایسی ہی مریضوں کے لیے ہے جن میں سفید کترے بار بار آتے ہیں دوستو جو دوسری میڈیسن ہے اس کا نام ہے جنسنگ کیو یہ مدر ٹینچر ہیں یہ پانچوں مدر ٹینچر ہیں جو آج میں بتانے لگا ہوں دوسری میڈیسن ہے جنسنگ کیو یہ میڈیسن ان مریضوں کے لیے ہے جو جریان منی کی وجہ سے جوڑوں کے درز اور گٹھیا کی بیماری میں ممتلا ہو چکے ہیں ایسے مریضوں میں خوف کا انصر پائی جاتا ہے ایسے مریضوں کا دل کمزور ہوتا ہے اور ان میں اسابی کمزوری پائی جاتی ہے گردن کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو یہی دواء دی جاتی ہے یعنی جنسنگ کیو یہ سیکس کی بہترین میڈیسن ہے جو سیکس ڈرائیو کو کنٹرول کرتی ہے جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے دامیانہ مدر ٹینچر یہ بھی مدر ٹینچر ہے دامیانہ مدر ٹینچر یعنی جن لوگوں میں سیکسول ڈیبیلیٹی کی وجہ سے اس طرح کے مریض سیکسول ڈیزائر میں مکمل ناکام ہو چکے ہوتے ہیں یہ ان کی دواء ہے ان کے پینس میں ڈیلہ پن اور لاغری پائی جاتی ہے ایریکشن ڈیس فنکشن ہوتا ہے ان میں اور پھر اس میں ان میں جو ہے نا ایریکشن فل ایریکشن نہیں ہوتا ناوجوانوں نے اپنی جوانی میں بے رہ روی اختیار کی جس کی وجہ سے ان میں یہ دن دیکھنا پڑا ہر ہر وقت وہ ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں اور افسودہ رہتے ہیں اور وہ پھر مارے مارے شفا کی تلاش میں پھرتے ہیں ایسے مریض شفا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کون سے شفا ملے گی افسوس ہوتا ہے ایسے مریضوں پہ وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے سے تیسرے کے پاس اور پھر وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی فیصیں دے دے کے تنگ آ جاتے ہیں لیکن آرام پھر بھی نہیں آتا دوستو دامیانک کیوں ایسے ہی مریضوں کی دوا ہے جو نامردی مکمل طور پر جن میں پائی جاتی ہے اور وہ جنسی آزا کمزور ہو جانے کی وجہ سے اصحابی تھکاوٹ کے شکار ہیں ان سے جنسی آزا ہیں وہ تھنڈے ہو چکے ہیں ان میں بار بار پشاب کرنے کی ناکام حاجت پائی جاتی ہے ڈرا بئی ڈرا وہ یورین پاس کرتے ہیں یہ میڈیسن اصحابی پتھوں کو طاقت دیتی ہے یعنی یہ جو دامیانک مدر ٹینجر ہے میل میں سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے جو بانجپن کا شکار ہے یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسرت جمع کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں یہ میڈیسن فیزیکل سیکسوئل پرفارمنس کو بڑھاتی ہے اور پھر ایریکٹائل ڈس فنکشن کے پرابلوں کو سالو کرتی ہے یعنی جن میں ایریکشن نہیں ہوتی جنہیں جوش نہیں آتا ہشیاری نہیں آتی جن میں یہ انہوں کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے جو چوتھی میڈیسن ہے دوستو اس کا نام ہے ایوناس ٹائیوہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے مدر ٹینجر میں یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے ہے جو انہیلڈی لائف سٹائل کے حامل ہیں یعنی ان کے جو سٹائل ہے نا وہ انہیلڈی لائف سٹائل ہے ان کا یہ دواء دماغی اور جنسی طاقت کو بڑھاتی ہے ایوناس ٹائیوہ یہ انسانی جسم کی نشہ نمہ بہترین طریقے سے کرتی ہے بزرگوں میں آسابی جھٹکے لگیں کسرتے جمع اور بچپن کی غلط کاریوں کے وجہ سے نامردگی ہو گئی ہو یعنی نمرد ہو چکے ہیں لوگ یہ جنسی کمزوری کی اعلیٰ دواء ہے آخری جو پانچویں میڈیسن ہے اس کا نام ہے سیبل سیرولیٹا مدر ٹینجر سیبل سیرولیٹا مدر ٹینجر یہ جو پروسٹیٹ کے پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے پروسٹیٹ کی بہترین میڈیسن ہے سیبل سیرولیٹا یہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کے جنسی غدود تھنڈے پڑ چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں ٹیسٹیز کمزور ہیں چھوٹے ہیں اور ان میں پین ہوتی ہے ٹیسٹیز میں کیونکہ انہوں نے اس فنکشن کو اتنا زیادہ اکسسائز کیا ہے کہ ان کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر وقت درد رہتی ہے جن مریضوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن کے پرابلم ہیں جن سے خواہش کم ہے یہ دواج جنسی غدود کو طاقت دیتی ہے اور سیکس کی طاقت کو بڑھاتی ہے جس سے ٹیسٹیز اور ٹیسٹرسٹیرون بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی ٹیسٹرسٹیرون میل ہارمون ہے اور اس کو کون بناتا ہے ٹیسٹیز جب ٹیسٹیز ہی ناکام ہو گئے ہیں تو ٹیسٹرسٹیرون کون سے ہوگا ٹیسٹرسٹیرون کا لیول کا زیادہ ہونا میل میں بہت ضروری ہے ابھی میں آپ کو یہی پانچوں میڈیسن اگر آپ مکس کر لیتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں دامیانہ مدر ٹیسٹر ہے ایگنس کاسٹس ہے جنسنگ مدر ٹیسٹر ہے سیبل سرو لیٹا ہے ایونس ٹائیوہ مدر ٹیسٹر ہے یہ پانچوں کے پانچ اگر آپ مکس کر کے ایک باٹل میں لے رہے ہیں اور دو مہینے تک استعمال کریں تو اس کے بہت اچھے رزلٹیں نکلتے ہیں یہ جو سیکس کی جتنی بھی ویکنس کمزوری اور آزا کا ٹھنڈے ہونا پایا جاتا ہے اس سب پرابیمیں دور ہو جائیں گی لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور اس سے مشورہ لینا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ کتنے عرصت تک استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ